ہم نے اس کی نشاندہی کی لیکن ابھی تک بلوشستان نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی پالسی بیان نہیں دیا کوئی اقدامات نہیں کیے آج اسمبلی کے فورم پہ آنا چاہیے تھا بلوشستان کے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے پورے بلوشستان میں ایک خوف کیسی فضا ہے ہماری سردوں پر اس وقت ایران میں تفتان کے علاقے میں ازاروں کی تعداد میں لوگ جو بلوشستان سے بلوشستان ہمارے اپنے ہلکوں سے خاران سے چاغی سے نوشکی سے گوادر سے ساری جگہوں سے آکے جمع ہوئے ہیں ہم نے اس کی نشاندہی کی بارڈرز پہ کیوس ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا لوگوں کو خوراک نہیں مل رہا اور حکومت نے بجائے کہ آج آکے ایک پالسی بیان دینے کے یا منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لینے میں کیونکہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی وباہ آئی ہے وہاں پر دو چیزیں بڑی اہم رہی ہیں اس میں ایک بات ہے کمیونکیشن یعنی آپ لوگوں سے اچھے رابطے کے ذریعے سے لوگوں میں جو خوف ہے راست ہے اس کو کم کرتے ہیں آپ اپنے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لے کر آسپیٹلز وغیرہ کے انتظامات کو بہتر بنا سکتے ہیں آج 23 اراکین پر مشتمل اپوزیشن اور بالخصوص وہ ممبران ہم جن کا تعلق بورڈر ایریا سے ہم سب سب سے زیادہ سنسیٹیو علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں آج تک ہمیں پتا نہیں کہ حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے حوالے سے کیا اقدامات کی ہیں کیا پروٹوکولز اپنائے ہیں کتنے فنڈز مختص کیے ہیں کس طرح کی ان کی کمیونکیشن اسٹریٹیجی ہے یا پولیسی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کے عام آدمی کو کیا پتا چلے گا حکومت نے آج تک نہیں بتایا ہے کہ کہاں پہ ماسک ملتے ہیں کہاں پہ دوائیاں موجود ہیں لیبارٹری کا نقشہ کدھر ہے لیبارٹری کی جگہ کدھر ہے کیا کیا یہ ساری چیزیں آج کل لیک آف ان کا جو کمیونکیشن ہے یا میں کہتا ہوں غیر سنجیدگی کی وجہ سے آج بلوچستان میں خوف اور عراض کی جی صورتی آل ہے اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اجتماعی مسائل تھے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ کل اس درنے میں ہم اس کا بلکل بقاعدہ اس میں جب آئے گا ہم کسی کے سیکٹیٹ کے سامنے جا کر کسی سے کوئی مراحت نہیں مانگتے یا نہ کسی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپیشل ہم یہ ہے کہ بلوچستان آہستہ آہستہ زوال کی جانب بڑھ رہا ہے تمام شعبے زوال کی جانب بڑھ رہے ہیں اسمبلی خود زوال کا شکار ہے یعنی کوئی ڈیڑھ سال سے میں نے سوال جمع کروایا تھا جو آج آیا تھا کورم کی نشاندی اس لیے کی گئی کہ چتیس کروڑ روپے وزیرعالہ کے تیارے کے مرمت پر خرچ ہوا ہے وہ میرا سوال تھا آج کے اسمبلی میں آج کی اسمبلی میں سوال تھا یہی تھا کہ جی سی پیک کے حوالے سے یہاں پر بڑے بڑے شادی آنے اور کانفرنسز ہوئے وہ سارے بغیر کسی ٹینڈر کے ہوئے جس میں بلوچستان کے ایک سے ڈیڑھ ارب روپے کا پیسہ لگا ہے تو یہ وہ چھپتے ہوئے سوالات ہیں اقائق ہیں اس کے علاوہ آج اماری جو ہے بلوچستان میں سکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نوجوانوں کی یوت کی حوالے سے بے روزگار کی حوالے سے قرار دا دیں تھی اسی لیے سریاب کے حوالے سے یہ کوئیٹا پروجیکٹ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر زیرے بیس آئیں اور اگر وہ چاہتے تو شاید یہاں پر بیس ہوتی یہ فورم اس فورم سے وہ بھاگتے ہیں اس فورم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو اسی لیے کل کا درنا میں یہ ساری تمام چیزیں کرتے ہیں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ کل کا صرف درنا جو ہے وہ عراقین سوبائی اسمبلی کا ہے لیکن انیس تاریخ کو بلوشستان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں بالخصوص نوجوان بے روزگار بیمار اور جو اس حکومت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں انیس تاریخ کو بلوشستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عوامی درنا ہوگا وزیر اعلی سیکٹریٹ کے سامنے لہذا برپور تیاریاں آج سے ہی شروع کر دیں جب تک بلوشستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا ہے اپوزیشن ان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی شکریہ